رخمان رہیم پہلے ہم چپٹر جو سب پڑھ رہے ہیں وہ ہے ری پروڈکشن ری پروڈکشن میں ہم نے پڑھا اس کے دو ٹائپس ہیں ایک ہے اے سیکشوال اور دوسری ہے سیکشوال ری پروڈکشن اب ہم میتھرڈ آف اے سیکشوال ری پروڈکشن یعنی کہ اے سیکشوال ری پروڈکشن کن میتھرڈ کے ذریعے ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس میتھرڈ ہے وہ ہے بائنری فیجن چاہیے کونسا ہے بائنری فیجن جیسے کہ اس کا ن نام بتا رہا ہے بائنری یعنی کہ ٹو فیجن یعنی کہ ٹوٹنا سیمپل کہتے ہیں ڈویجن انٹو ٹو کہ یعنی کہ جون سا پہلا پیرنٹ تھا وہ آگے سے دو میں کیا کر جائے گا ٹوٹ جائے گا کہتے ہیں کہ اس کے اگزمپلز ہم پڑھتے ہیں پروگریارس کے اندر یونی سیلور یوکریارس کے اندر انڈ سامنے انوارٹی بریٹس کے اندر پروگریارس کے اگزمپل میں ہمارے پاس ہے بکٹیریا یونی سیلولر یوکریارس میں آ جاتا ہے مارے ہم آگے پڑھتے ہیں امیبا سام انوارٹی بریٹس کچھ انوارٹی بریٹس میں بائنری فیجن ہوتی ہے جیسے کہ پلین ایریا یعنی کہ پلین ایریا اب اس میں ہم آگے پڑھتے ہیں کہ ڈویجن اس میں کس طرح ہوتی ہے تو سیمپل ہمارے پاس ہے ڈویجن ان بکٹیریا اب یہ ہمارے پاس کیا ہے پیرنٹ ہے جون سا کیا کہتے ہیں پیرنٹ سیل ہے اب پیرنٹ سیل میں کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر سٹیب میں کیا ہوگا کہ اس کا نیوکلیز اور ڈی ایریا کے بات کر لیتے ہیں بکٹیا تو بکٹیریا میں پتایا ہے نیوکلیز میں مجود ہے نہیں ہے اب کہتے ہیں اس کا نیوکلیز جانسہ وہ کیا کرے گا کوپی بنایے کاپنی اس کے بعد یہ کیا کر رہا ہے دو میں کیا ہو رہا ہے ڈوائیڈ ہو رہا ہے تو نیوکلیز کی ایک اروجینل کاپی اس میں رہے گی اور اس کی جانسی دوسری کاپی ہے وہ اس میں چلی جائے گی ڈین کہتا ہے یہ دونوں جو ان سے ڈاٹر سیلیں ایک دوسرے کیا ہو جائیں گے علیدہ ہو جائیں گے اس طرح بائنری فیجن کا پروسیسر بگٹیریہ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا اسی طرح دوسری طرف ہمارے پاس ہے امیبہ اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو ان سے ڈاٹر سیل بنیں گے وہ پیرنٹ سے سائز میں کیا ہوں گے چھوٹے ہوں گے پہلے وہ سائز ان کا گروہ کرے گا جب وہ اپنے پیرنٹ کے سائز تک گروہ کر جائیں گے پھر دوبارہ ان میں اسی طرح دویجن ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ ڈاٹر سیل بنیں ہیں تو اس کے بعد دون دوبارہ سے یہ آگے جو ان سے وہ ری پروڈیکشن یعنی کہ بائنری فیجن کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس طرح امیبہ ہے امیبہ کہتا ہے کہ یہ مار پاس پیرنٹ امیبہ ہے اس کے بعد امیبہ کے اندر کیا ہوگا اس کا نیوکلیس ہے ڈوائیڈ کرے گا دین اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ نیوکلیس جونسا آپوزیٹ پول کی طرف کو موو کرے گا اور دین دو سیل جونسے وہ یعنی دو امیبہ اس میں سے بن جائیں گے تو دو ڈاٹر سیل اس میں بن جائیں گے تو اس میں اس کا سائٹو پلازم بھی ڈوائیڈ کرتا ہے اور نیوکلیس بھی ڈوائیڈ کرتا ہے اس میں امیبہ سائز میں پہلے چھوٹا ہوتا ہے گرو کرتا ہے اور پھر بعد میں کیا کرتا ہے وہ پیرنٹ کے سائز جتنا جب ہو جاتا ہے تو آگے سے فردر ڈویجن سٹارٹ کر دیتا ہے اسے تنہاں ہمارے پاس آگے ہیں بائنری فیجن ان پلین ایریا یعنی کہ پلین ایریا کے اندر بائنری فیجن کس طرح ہوتی ہے اب یہ ہمارے پاس ایک پلین ایریا اگر اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ درمیان میں سے کار دیتے ہیں تو اب اس کے کیا ہو گئے ہیں دو حصے ہو گئے ہیں اب یہ دونوں ہی سے ڈوائیڈ کریں گے اور دو نئے پلین ایریا کیا کر دیں گے بنا دیں گے تو اس کو ہم کہیں گے یہ پلین ایریا کے اندر کیا ہوا ہے بائنری فیجن اس کے بعد نیکسٹ ہے فراغمنٹیشن ٹھیک ہے فراغمنٹیشن بھی اسیکشوری پروڈیشن کا ایک میتھڈ ہے جس میں کہتا ہے کہ جن سے ورمز ہیں چی ہو گیا وہ بریک اپ ہوتے ہیں ایٹ اور نائن پیسیز یعنی کہ ایک میچور ورم جونس ہے وہ آٹھ سے نو پیسیز کے اندر ٹوٹتا ہے اور اس کا ہر جونسا پیس ہے یعنی کہ ایچ فراغمنٹ وہ کیا کرتا ہے کہ ڈولپ انٹو میچور ورم جیسے کہ اس کی بھی ایگزیمپل پلین ایریا کے اندر دونوں ہی میتھڈ ہو سکتے ہیں اس میں بائنری فیجن بھی ہے اور ہے فراغمنٹیشن ہے تو بائنری فیجن میں ہم نے دیکھا تھا اگر اس کو دو حصے میں توڑ رہے ہیں تو وہ آگے اس میں اب کہتے ہیں فراغمنٹیشن کے اب اگر اس کے ہم پیس کرتے ہیں کٹ کرتے ہیں تو جتنے بھی پیس ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں آگے سے اتنے ہی بلین ایریا کیا کر دیں گے بنا دیں گے تو اس پروسس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے فراغمنٹیشن بائنری فیجن لانگ ویچن ہے لانگ ویچن آپ نے یاد کرنا ہے اور فراغمنٹیشن ہے شارٹ ویچن کے طور پر یاد کرنا ہے